بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص مولانا تاریخ جمیل صاحب کو نصیحت کر رہا ہے اور نصیحت کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ مولانا آپ کے ایک بیان کی وجہ سے ہندوستان میں غیر مسلموں کی لاشوں کو جلانے میں مسلمان جو غیر مسلموں کی لاشوں کو جلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پورے آپ کے بیان کا کیا ہے پورا وہ کہہ لیجئے ہاتھ ہے یعنی آپ کا بیان لوگ سنتے ہیں اور وہ بیان کیا تھا وہ ویڈیو آپ تک بھی پہنچی ہوگی مجھے بھی اب تک تقریباً دسیوں سے زیادہ لوگ بھیج چکے ہیں کہ آپ کی سلسلے میں کیا رائے ہیں میں سوچ رہا تھا جانے دو اگنور کرو لیکن اتنے سارے لوگوں کے سوالات آ گئے ہیں تو ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا اس سلسلے میں شریع اعتبار سے نقطہ نظر کو واضح کر دیا جائے دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بندہ ہے جو بات کر رہا ہے اس کا نام ہے مظاہر مظاہری مظاہر ان کا نام ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ میرے درسی ساتھی ہیں مظاہر لوم میں تقریباً دوہزار گیارہ یا بارہ میں ہم نے ساتھ میں ہی دورہ حدیث پڑھی ہے تو عالم ہے ماشاءاللہ اور شاید اس وقت دہلی میں کہیں امامت اور خدابت کے انجام کچھ وہ کر رہے ہوں گے کسی فیلڈ میں ہوں گے تین چار سال پہلے ملاقات ہوئی تھی تین چار سال سے تو ملاقات نہیں ہیں تو یہ ہمارے ساتھی ہیں فیس بک وغیرہ پر کسی سلسلے میں کبھی باتچیت ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے نہیں تو ایک زمانے سے باتچیت نہیں ہوئی ہے تو ہمارے ساتھی ہیں اور یہ کہہ لیجئے کہ ابھی پچھلے دنوں ان کے کچھ میں نے دیکھی کہ کسی ٹی وی چینل والوں نے ان کو بلایا ان سے کچھ بات چیت دینی اعتبار سے کچھ باتیں تھی بڑی اچھی باتیں تھی تو اس طرح کچھ ان کا پروگرام ہوا ہے باقعدہ جس سے وہ شوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ابھی کچھ زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ہر مدے پہ وہ اپنا تبصرہ کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں جیسے کسان آندولن ہوا تھا اس پر ان کا تبصرہ آیا تھا سی اے جو بھی ہوا تھا اس کے اوپر ان کا تبصرہ آیا تھا تو جو بھی نہیں بات آتی ہے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات میں اپنی رائے اپنا تبصرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو ان کا بھی فی الحال وہی مزاج بن گیا بے رہا میرے ساتھیوں میں سے ہے اور انہوں نے مولانا تاریخ جمیل کو نصیحت کی ہے اور وہ نصیحت یہ ہے کہ مولانا آپ کا ایک بیان تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو حضور اس کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے تو آپ سے کہا گیا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے دوسری کتابوں میں بھی ہے تو آپ سے کہا گیا کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا علیہ السیت نفسا کہ کیا وہ آدمی نہیں ہے کیا وہ جان نہیں ہے بہرحال وہ بھی تو ایک انسان ہے نا بھلی وہ یہودی ہے کچھ اور ہو تمہیں اس کے اکرام کی وجہ سے یعنی حضور کا منشاہ یہ تھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کی تعظیم کی وجہ سے حضور کھڑے ہو گئے اب یہ جو ہمارے ساتھی ہیں مظاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے اس واقعے سے استدلال کر کے مسائل کو استنبات کر کے اور تحقیق کر کے غیر مسلموں کی لاشوں کو چیتا کو جلانے کا مسئلہ اخذ کر کے وہ غیر مسلموں کی چیتاوں کو جلا رہے ہیں لہٰذا آپ کو ایک ہی مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے بلکہ مدنی دور کو بھی بیان کرنا چاہیے مکی دور کو آپ بیان نہیں کرتے ہیں آپ غزوہ خندق وغیرہ دوسروں کو بھی بیان کیجئے غزوہ احد کو غزوہ بدر کو بھی بیان کیجئے آپ صرف سلح حدیبیہ کو بیان کرتے ہیں تو کئی سارے باتیں انہوں نے بولی ہیں شاید آپ نے ساری باتیں کرنا صحیح ہے یا نہیں یہ اصل سوال ہے اور اسی کو بتانا مقصد ہے یاد رکھئے انہوں نے جو بھی باتیں کہیں ہیں مولانا تاریخ جمیل کے تعلق سے وہ قطن غلط ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو ان تمام باتوں کا الزام دینا قطن غلط ہے وجہ یہ ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو واقعہ بالکل صحیح اپنی جگہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کہیں اس میں یہ نہیں بتایا ہے کہ بھئی آپ اس سے غیر مسلم کی چتا کو جلا سکتے ہیں اب اگر کوئی بندہ اس سے غلط استدلال کرتے ہوئے غلط تحقیق کر کے خود غیر مسلم کی چتا کو آگا لگاتا ہے تو اس سے کہیں گے کہ بھئی تیرا اس واقعے سے جس کا تعلق بھی نہیں ہے حالانکہ آپس میں وہ کچھ اور واقعہ ہے یا کچھ اور استدلال ہے اس سے مبات تحقیق ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ نے یہ مطلب غلط نکالا ہے تو سمجھانا ان کو چاہیے کہ جو یہ حرام عمل کر رہے ہیں غیر مسلموں کی لاشوں کو جلا کر کے ان کے مذہبی رسومات کے مطابق جلا کر کے جو غلط عمل کر رہے ہیں تو سمجھانا ان کو چاہیے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں آپ نے غلط مسئلہ جو ہے اس کا استمباد کیا ہے تو سمجھانا ان کو چاہیے نہ کہ مولانا کو سمجھانے چلے ہیں ایسے یہ کہنا مکی دور کے واقعات کو بیان نہیں کرتے ہیں مدنی دور کے واقعات یہ بھی غلط بات ہے مولانا دونوں طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں مکی دور کے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں اور مدنی دور کے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن مولانا کے ایک مزاج یہ ہے کہ مولانا صلاح والی جو باتیں ہیں باہم آپس میں جوڑ اتحاد و اتفاق والی جو باتیں ہیں عموماً انہی کو بیان کرتے ہیں جو صیرت والی باتیں ہیں انہی کو بیان کرتے ہیں مسائل کو بیان کرنا مولانا کا مزاج نہیں ہے ہر بندے کی فل ڈالا گئے ویسے بھی وہ مولانا ہے کوئی مفتی تو ہے نہیں کہ مسائل بیان کریں گے اس لئے انہوں نے اپنا تقریباً چالیس سال سے چالیس سال سے ان کا یہ منحج رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف سیرت کے اوپر بات کرتے ہیں امت میں اتحاد و اتفاق پر بات کرتے ہیں اور لوگوں میں اچھے عمل پیدا ہو جائیں اصلاح کے اوپر باتچیت کرتے ہیں یہ ان کا مزار ہے مسئلہ مسائل والا ان کا مزار نہیں ہے اس کے لئے دوسرے علماء ہیں مفتدار ایک مسعود صاحب ہے مولانا منظور میں اور دوسرے علماء ہیں تو مسائل کے لئے ان سے رجوع کیا جائے ایسے ہی مفتدار ایک مسعود صاحب ہے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ صیرت کے اس طرح کے واقعات جلدی سے بیان نہیں کرتے جو مولانا منظور میں انگل ہیں وہ بھی تفسیر یا دوسرے مسائل بیان کرتے ہیں وہ اس طرح کے واقعات بیان نہیں کرتے تو ہر بندے کی اپنی ایک الگ الگ فیلڈ ہے اب یہ کہنا کہ جی آپ سارے کام کرو آپ بھی سارے کام کرو تو یہ بات تو غلط ہے تو ہر بندے کے اپنے ایک الگ الگ فیلڈ ہے وہ اسی کے اعتبار سے اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے لہٰذا یہ کرنا کہ یوں بھی کر دیا کریں یوں بھی کر دیا کریں تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میری بات مانوں جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرنا چاہیے اس لئے یہ سراسل مولانا کے اوپر الزام ہے ان کو شاہی یہ تھا کہ یہ باتیں اس طرح کی نہیں کرتے دوسری بات یہ بھی ہے ایک تو غلط الزام لگایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے ہو کر کے بڑوں کو سمجھایا جا رہا ہے حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عدب کے خلاف ہے اور جو استدال کیا گیا فا فا ہم نہا سلیمان حطبہ وہ ایک نبی تھے نبی نبی کو سمجھا رہا ہے نبی نبی کو سمجھا رہا ہے اور اللہ نے ان کو اتنی سمجھ بھی دی تھی تو یہاں نبوت میں دونوں برابر ہیں اور یہاں بھی مسئلہ کیا ہے اجتہادی مسئلہ ہے اب یہ اتنے چھوٹے ہو کر کے کہ مولانا کے سامنے اتنے دونوں کی عمر بھی نہیں ہے جتنا مولانا کو صرف صیرت بیان کرتے ہوئے ہو گیا چالیس سال سے زیادہ وہ صرف صیرت صیرت بیان کر رہے ہیں اور آپ کی تو عمر بھی چالیس سال نہیں ہوئی ہے اور آپ مولانا کو سمجھانے چلے ہیں اور آیت سے بھی غلط ہے جو ہے استدال کیا جا رہا ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کی غلطی کو بھی غلطی نہیں کہا جاتا علماء منا فرماتے ہیں کہ اگر بڑوں سے کوئی غلطی ہو جائے بڑوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو خود سمجھانا نہ شروع کر دیں کیونکہ یہ بیز ذاتی اور بید بھی ہوتی ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کے جو لیول کا جو دوسرا بندہ ہے اس کو بتائیں اور اس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے میں نے ایک جگہ ایک واقعہ پڑھاتا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا ان کے تعلق سے لکھا تھا کہ ایک صحابی تھے جو بڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے جب وضو کیا تو ان کا پیر کا کچھ حصہ خوشک رہ گیا یا وضو میں کچھ کمی رہ گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ ان کے پاس آئے وضو کا لوٹا لے کر کے اور یہ کہنے لے کہ ہمارے میں آپ اس میں شرط لگی ہے کہ دیکھیں کون اچھا وضو کرتا ہے تو ہم دونوں وضو کریں گے آپ دیکھیں گے اور بتائیے گا کہ اچھا وضو کس کا ہے تو دونوں نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو ان صحابی کو خود اپنے غلطی کے اوپر احساس ہوگا کہ اچھا کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو سمجھانے کا یہ طریقہ لگے دیکھیں ان کے غلطی نہیں بتائے بلکہ اپنی اصلاح کر کے بتائی ہے تاکہ ان کو تنبی ہو جائے اور یہاں الٹا ان کو الزام لگا کر کے تنبیہ کر کے سمجھا جا رہا ہے تو یہ طریقہ قطن غلط ہے علماء فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو نصیحت بجائے نصیحت کے الٹا آدمی کے لیے باعثے وبال بن جاتی ہے یا تو راہ حق سے نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے اگر نصیحت کو کسی کو نصیحت کرنے کے آداب پتا نہیں ہے تو ہماری کتاب نصیحت المسلمین اس کا مطالعہ کر لیا جائے نصیحت کرنے کا آداب یہ ہے جو بات کہی جا رہی ہو وہ حق ہو کہنے کا طریقہ بھی حق ہو یہاں بات تو حق ہے لیکن کہنے کا طریقہ حق نہیں ہے دوسری بات کیا ہے سمجھانا مقصود صرف واہ واہی مقصود نہ ہو اب ان کے بیان پر کتنے لوگوں نے اچھا کمنٹ کیا اس کو تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن دسیوں لوگ میری نظر میں ہیں جنہوں نے باقیادہ مجھے لکھے بھیجا ہے کہ یہ سستی شہرت کے طالب ہیں کیا ہے سستی شہرت چاہتے ہیں جیسے آج کل غیروں نے پکڑا ہوا ہے نا کہ قرآن پہ اعتراض کر دو حضور پہ اعتراض کر دو تو رات رات فیموس ہو جاتے ہیں تو اسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کا کیا کہتے ہیں نا ان کے اوپر کیچڑ اچھال کے بڑوں پہ کیچڑ اچھال کے ان کے غلطیوں کو پکڑ کر کے غلطیوں کو غلطی ثابت کر کے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیموس ہو جائیں تو اکثر لوگوں کے کمنٹ یہی آ رہے ہیں کہ یہ سستی شہرت کے طالب ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آدمی اپنے سے بڑے لیول پہ جانا چاہے گا کسی نے کہا تھا کہ جب قد اور سائے جب سائے قد سے بڑے ہو جائیں جب آدمی کا سائے قد سے بڑا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ زوال کا وقت کیا ہے قریب ہی ہے تو سورج چھپی جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سورج چھپی جاتا ہے سورج کے چھپنے سے پہلے سائے کہیں گناہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے سورج چھپ جاتا ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نصیحت کی جائے وہ اس تک نصیحت پہنچے بھی اگر آپ کو مولانا کو نصیحت کرنی تھی تو ان کا فون نمبر لیتے فون نمبر مل جاتے اور حضرت سے بات کرتے پہلے بات تو یہ تھی کہ ان کو نصیحت کرنے کا حق ہی نہیں تھا آپ کو چونکہ انہوں نے وہ بات بولی نہیں ہے جو آپ جو آج لوگ استدلال کر رہے ہیں سمجھانا ان کو چاہیئے تھا تو آپ ان کو سمجھانے کے بجائے آپ مولانا کو سمجھانے جا رہے ہیں ایسے ہی اگر کوئی بندہ بتاتا ہے بھئی یہ چاکو ہے اس سے پھل پروٹ سبزی کاٹتے ہیں اب کوئی اس سے گلہ بھی کاٹ لے تو کیا آپ جائے کے اس کو پکڑیں گے بھئی اس نے اس کا یہ فائدہ بیان کیا تھا اس نے گلہ کاٹ لیا ایسا نہیں ہوتا تو بھائی انہوں نے کچھ اور بات کہی تھی لوگ غلط مسئلہ نکال لے تو سمجھانا لوگوں کا تھا آپ مولانا کو سمجھا رہے ہیں آپ اتنے چھوٹے ہو کر کے اتنے بڑوں کو سمجھا رہے ہیں اور سمجھانا بھی آپ کا شوشل میڈیا پہ ہے جو ایک اعتبار سے الزام کے دائرے میں آتا ہے بہتان کے دائرے میں آتا ہے تو اب شوشل میڈیا پہ ان کو جو سمجھا رہے ہیں اگر سمجھانا تھا تو مولانا کو فون پہ سمجھا تھے ابھی آپ نے خامخواہ کا واویلہ مچا دیا ہے اور ایک اعتبار سے یوں کہہ لیجئے امت میں ایک آزمائش اور ایک فتنہ یہ شروع ہو گیا ہے اب یہ ہر گروپ میں اس کو شیئر کیا جا رہا ہے ہر گروپ میں اس کو شیئر کیا جا رہا ہے تو بھئی اللہ کے واسطے اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں پہلے ہی امت بہت پہلے سے بہت پریشان ہے مولانا کیا ہے مولانا پہ تو الزام لگتی رہتے ہیں کبھی کوئی لگاتا ہے کوئی کبھی لگاتا ہے تو ان کو تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا چونکہ جس کے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے نفرت کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں بے ریال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے ان کو اس عمل سے باز آنا چاہیے تھا مولانا کی کوئی غلطی نہیں ہے اس سلسلے میں خام خاکیوں کے اوپر الزام لگا کر کے اب کیا بولوں ان سے آگے میرے ساتھی بھی ہیں آپ خود سمجھ دا رہے ہیں تو خود زیادہ سمجھ سکتے ہیں تو آپ خود اپنے انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ سمجھانا ان بھائیوں کو چاہیے تھا جو یہ حرام عمل کر رہے ہیں غیروں کی چیتاؤں کو آگ لگا رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ مولانا کو سمجھانا چاہیے تھا سمجھانا ان کو چاہیے تھا لیکن عجیب دماغ ہے کہ مولانا کو سمجھانے چلے ہیں خیر اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور یہ جو مسئلہ ہے تو اس کے قطن اجازت نہیں ہے غیر مسلموں کی چیتاؤں کو آگ لگانے کی بلکل اجازت نہیں ہے یہ سراسر حرام فیل ہے علماء فرماتے ہیں کہ یا تو کسی بندے کو ہائر کرے غیر مسلم کو بلائے باقاعدہ اجرت پر بلائے کہ تم اپنے مذہبی رسوم کے مطابق ان کو آگ لگانی ہے تو لگا دو اور اگر کوئی بندہ نہیں ملتا ہے آگ لگانے کے لئے مسئلہ ہے اور یہ باتیں تھی اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جو صحیح اسلامیں صحیح جو باتیں ہیں ان کے مطابق عمل کے توفیق نصیف فرمائے اللہ تعالی اپنے بڑوں کی بزرگوں کی ہم کو عزت اور قدر کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی تلاوت اور دینی پروگرام دیکھنے کے لئے اپن قادر نازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ